نمازکار میں ہوں آشیس تریپاٹھی آپ کے ساتھ نیاز خان یعنی نام ہی کافی ہے کہنے کو تو ایم پی کیڈر کے آئی ایس ہیں لیکن سرخیوں کو اپنی طرف ٹھیچنے کا ہنر کئی نیتاؤں سے کہیں زیادہ ہے تازہ معاملہ مسلموں کو نصیحت کا ہے لیکن پھر کھنگالا جا رہا ہے نیاز کا پروفائل نیاز خان آئی ایس ایم پی کیڈر یہ ہی ہوا کرتا تھا کسی دور میں نیاز خان کا پریچہ ہے لیکن اب پریچہ لمبی چوڑی پروفائل میں تبدیل ہو گیا ہے اسے کھنگالنے کی نوبت بھی اکثر آتے رہتی ہے اچھے اچھے نیتا کیمرہ کو اپنے پیچھے گھومانے کی کلا کے وشارت نہیں بن پاتے لیکن افسر نیاز جانتے ہیں کب کہاں کس ماملے پر دے دینی ہے مفت کی سلاح جو گرمی بھی بڑھائے اور سرکھیوں میں بھی لائے سیاست سے انکار کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں رکھتے اس بار نیاز خان کی نصیحت سرکھیاں بنی ہے نیاز خان نے مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک کا ہی نصیحت دی ہے اگر نام ہٹا دے تو سمجھی نہیں آئے گا کہ ایک افسر کا ٹویٹ ہے یا کسی خاص راجنتک پارٹی کا اس بار ٹویٹ کر نیاز خان لکھ رہے ہیں کہ مسلم بھائی گورکشک بنیں دھرم پریورتن کا ویروت کریں کسی کا دھرم نہ بدلوائیں جبرن دھرم بدلوانا اسلام میں پرتیبندت ہے اگر شاکہار اپنا سکیں تو یہ ایک بہترین پریاس ہوگا یدیپی شاکہاری بننے کو بات دھی نہیں کیا جا سکتا ہر مسلم بھائی برامانوں سے مدھر سمبند رکھیں اس سے پہلے اپنیاز کو لے کر چرچہ میں تھے آٹھ اپنیاز نیاز خان کے نام سے پرکاشت ہو چکے ہیں آخری اپنیاز برامان دہ گریٹ میں نہ صرف برامانوں کو انہوں نے شریشت بتا دیا بلکہ اپیکشا پر بھی درشن دے دیا بہرال وہ پھر چرچہ میں ہیں دیکھنا ہے کہ ٹویٹ کی ہیٹ کتنی بڑھتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین تو ایک ادھکاری جو آٹھ اپنیاز لکھ چکا ہے اپنے ٹویٹس کو لے کر اکثر چرچہ میں رہتا ہے اب حال ہی میں جو ان کا ٹویٹ سامنے آیا مانانیہ نیاز خان جو کی آئی ایس ادھکاری ہیں مدھے پردیش کا ایڈر سے اپنے نئے ٹویٹ کو لے کر چرچہ میں ہیں رنجنا ہماری سیوگی اس پاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھکاری ہیں لیکن جو لہزہ ہے لکھنے کا جو بات کرنے کا جو اپنیاز کے مادھیم سے جو باتیں بتانے کا وہ لہزہ کئی بار کئی موٹوں پر راجنتک نظر آتا ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آخر جو آئی ایس افصر نیاز خانے جنرل ایجر اس طریقے سے ٹویٹ کے مادھیم سے باتیں کہیں ہیں کیونکہ جب اس طرح کی کہ ان کے سمودائے کے کچھ لوگوں پر آروپ لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کنورشیشن کی باتیں تو آتی ہیں لیکن اس میں صدھار کے ضرورت ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے نہ آئے اور بولی وڈ سے جو لوگ انسپائرڈ ہیں اس کی باتیں انہوں نے اپنے اس کے مادھیم سے کہیں ہیں اور ان سے خود جو بات ہم نے کیا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ نیاز خانجی انہیں سے بات کریں گے سر آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اور کیا کتنا مانتے ہیں کہ کس تک جو دھرمان ترن ہے یا جو کنورشیشن ہے آپ کے سمودائے میں جو کچھ لوگ ہیں یا پیچھے سے جو طاقتیں ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں دیکھئے میرے ٹویٹ میں پولٹیکل ارثمت لگائی ہے بینگ آرائٹر ہوں میں اور میں ایسا مسلم ہوں جو ہندو بھائیوں سے بہت پریم کرتا ہے جن کے بارے میں نے ریسرچ کیا ہے میں نے وید بھی پڑھیں برامات اگریٹ بھی کتاب لکھی جو آج پورے دیس انتر راستی بھی سب چرچک بھی سے بنی ہوئی ہے تو ہندو کے پرتی میرے مان میں بہت سممان ہے اب کوئی ایسی گھٹنا جو ہندو کے بردھوٹی تو مجھے بھی کسٹ ہوتا ہے جیسے گائے کو لے لو اگر گائے کے کہیں بھی ایک ہتیا ہو جاتی مجھے بہت کسٹ ہوتا ہے کہ جو ہندو اس کو اپنی ماتا مانتے ہیں نہیں ہو چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ سارے کے سارے مسلم یا جو اور دوفے دیگر لوگ ہیں گائے ہتیا کر رہے ہیں سممان مسلمان بھی کر رہے ہیں پر ایکہ دکہ ایلیمنٹہ کٹرتا ہے تو کٹرتو کفدھان نے کے لئے ٹویٹ کیا کہ آپ بھی سب کا سہیوک کرو سب سامنے آؤ اور پولیس کو انفارم کر دو اسی پرکار سے آپ بجیٹری نے بنتے ہو دھرتی ماتا ہو بچا آپ آؤ گیا برہمولو گروہ بناو گے تو اچھا ماردسن ملے گا پت پہ سفلتا ملے گی اس لئے میرے ٹویٹ کے پولٹیکل معنی نکالے جا رہے ہیں الگ الگ طریقے سے پولٹیکل معنی نہیں نکالیں گے اگر اس کو سامنے طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ آپ خود مسلم سمودائے سے ہیں اور آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ شاکہاری بنے اور آپ کے سمپردائے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ دھرمان ترن کرائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کس حد تک کہیں نہ کہیں کچھ لوگ اس سے پربابت نظر آ رہے ہیں اور ان کو ان راستوں سے ہٹنا ہے اور پروپر جس راستے پر آپ کا سمودائے چل رہا تھا اسی راستے پر آپ کو چلنا ہے دیکھئے اسلام دھرم سروف چلتا رہا ہے آج 55 دیسوں پھیل گیا ہے دنیا دو عرب کی آبادی فاتھ نمبر ایک دھرم ہونے جا رہا ہے دکت یہ کہ ہم اپنے قرآن اور محمد صاحب کے آدارسوں میں ہم لوگ پڑھتے نہیں جو ہم کو جو کہتا ہم مال لیتے ہیں میں نے پڑھا ہے میں نے رسل کیا ہے محمد صاحب کی بیوگرافی میں نے 700 پیس کی پڑھی ہے جہاں پہ محمد صاحب نے یہودی جو تھے وہاں پہ چاہتے ہیں تو یہودی ختم جاتے ہیں آج اسرائیل دیس نہیں رہتا محمد صاحب نے ان کے ساتھ سندھی کرتے ہیں آپ بھی رہی ہیں ہم بھی رہیں گے ایک دوسرے ہم نقصان نہ کریں محمد صاحب نے دیکھتے ہو نہیں کنوھٹ کرا دیا محمد صاحب نے جب ہمارے رول موڈل محمد صاحب ہیں انہوں نے کسی کو دباؤ ڈال کر اپنے بیچار دارہ میں لے کرنے آئے تو ہم کون ہوتے ہیں آج دنیا یہاں تک پہنچ گئی لانے کی اگر اس کے پیچھے ساجش ہے یا کچھ لوگوں کو کچھ لوگ ہیں جو انہیں برگلانے کی کوشش کر رہے میں بولتا ہوں اگر آپ کا کنجروریٹی ہو آپ کٹر وادنے پلے بڑے ہو آپ کو بڑی کٹر جو قسم دیا گیا تو آپ کو بڑا نہیں ہو پائے گا ہم نیرو ہو کے سوچے ہوئے آپ کو اپنا دھرم سب سے بڑا دکھتا ہے آپ میرے جیسے براؤڈ من کے ہو جائے سب سے پریم کریں گے سب کا سممان کریں گے اور سکتا ہے سچھت کرنے کی کٹرپا کا کارن کیا مانتے ہیں اور بدل رہا ہے مسلمان بھائی بھی ہندووں کو سممان پورا کر رہے ہیں آج کے ڈیٹ پر پر کٹرپنتی سکتی ہیں ابھی بھی ہیں جو اس طرح انجام دیتے رہتی ہیں تو کٹر آپ کا کارن کیا مانتے ہیں آپ کیا لگ رہا ہے آپ کی دھرمیں یہ سب چیزیں نہیں لیکن تو آپ کو نہیں لگ رہے کہ لوگ دھرم پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے ہیں تب ہی اس وجہ سے اس طرح کے راستے پر چل رہے ہیں دیکھیں ایزہ پورا مسلم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے کسا مسلمان بہت سانتی پریہ ہے آپ دیکھیں عرب کے اندر مسلمان کیا کر رہے ہیں ہر کندے بندو کاروی بم پھوڑا مسلمان کبھی دیس میں آپ نے دیکھا ہے کیونکہ سب تو ہندو ہی تھے اس سے لیٹر نہیں انڈیپنڈنٹ ٹویٹ ہے میرا اگر کوئی اس طرح کندے پرسنٹ جھوڑ نے کوئی پلاننگ کر رہا ہے اس کی سنکھیہ ہندیڈ پرسنٹ ایک پرسنٹ نہیں ہوگی بہت ہیمانہ کوئی مسلمان سپورٹ ان لوگ کو نہیں کرے گا اپنے یہاں کوئی مکان تک ایسے لوگ کو نہیں دے گا مسلمان اس لئے کہ وہ لیک دو گھٹناو پر پورے مسلمان کمیلٹی کو ویلین بنانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے مسلم بھی دیز بھکت ہیں سب کے ساتھ چلتے ہیں اور گائے کبھی سممان مسلم بھی کرتے ہیں پر ایسے ایلیمنٹ جو سدھر نہیں رہے یا سمجدھان کا سممان نہیں کر رہے ہیں ایسی ایکٹیوٹیز میں دیفنیٹلی مجھے لگتا ہے کہ سدھر نہیں دیکھا جیل کے پیچھے ایسے لوگ ہونا چاہیے آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں چند لوگ ہیں چلے پرسنٹیج میں لیکن آپ کے سمجدھائے کی چھبی ضرور خراب کر رہے ہیں بلکل مٹھی برکان اسلام آپ دیکھئے آتنگواز کہا ہے عرب کے اندر ہے بھارت کے اندر کونس آتنگوازی کتنے بم لوگ پھوڑ رہے ہیں یہاں کس سند پر یہ لوگ ہیں آپ کو لگ رہے کہ اس ٹویٹ سے کتنی جاگ رکتا آئے گی اور کتنا اگر لگ رہا ہے چھوڑا بہت سدھار کی ضرورت ہوگی تو ہوگا کیا آپ کو لگ رہا ہے یا پھر جاگ رکتا کے لئے آپ خود پہنچیں گے لوگوں کے بیچ میں آپ کے سمجدھائے کے لوگوں کے بیچ میں یا صرف ٹویٹ تک ہی آپ رہیں گے آپ سب میرا انٹریو دیر ساری میڈیا والے لے رہے ہو میری بات تو آپ لوگ ہی پہنچا رہے ہو گھر گر میں لوگ چینلوں میں دیکھیں گے میری بات پڑھے لکھے مسلمان بھی ہیں جو کیسان اچھا لے رہے ہو بھی چنٹان کہ بھائی نیاز خان صاحب نے کیوں کہا کچھ تو ہوگا اس میں اوپر سے کوئی کومن آدمی نہیں بول رہا ہے ایک آرٹ کتاب کا ناولیسٹ ہے آرٹ ناول لکھ چکا ہے ایک پرساسنی کا دکھاری ہے سرکھوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے یا صرف راستے کے لئے دکھانے ایک آئینہ دکھانے کے لئے سرکھوں کے آئینہ دکھانے کے لئے سرکھی کے آسکتا نہیں ہے آرٹ دس سال سو سرکھریوں میں رہا ہوں آپ ہی لوگ دس بار آ چکے ہوں گے انٹریویو لینے برامان دا گریٹ سرسن مری ہاں یہ جب ہوتا ہے میری کتاب ہے جو تھوہ لکھ سے ہٹتا سبجٹ رہتا ہے تو وہ چیزیں اٹینسن ڈرو کرتی ہیں اور ابو سلیم کی تو انتراراستی ہو گئی تھی امریکہ میں اپنگٹر واشنگٹن میں اس خبر کو چھاپا تھا سرکھی مجھے بھونک نہیں آل لیڈ ہی کافی سرکھیوں میں پہلے رہ چکا ہوں کہ جاگروتہ کے لئے کرتا ہوں میٹم کہ اگر میرے ایک ٹویٹ سے اگر دس لوگ بھی سچھے لے لیں مجھے لگتا ہے کہ میں سفل ہو گیا ہوں اور میں ایزا رائٹر جو بھی ٹویٹ کرتا ہوں میں ایزا رائٹر کرتا ہوں اور آپ نے کہا اگر شادی بھی دونوں دھرموں کا سممان کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے کچھ لوگ کرتے ہیں تو ایک دفرے کا سممان کا بھاونا ایک سوال لیجئے گا کہ مسلم قرآن پاک سے سیکھ لیتے ہیں اب آپ مسلم سماج کو سکھائیں گے تو اس بات کا ویرود کرتے ہیں کیا مسلمان دونوں ایک دفرے دھرم کا سممان کریں اور کوئیزسٹنس مطلب دونوں اپنے دھرموں کو لے کر چل سکتے ہیں مسلم قرآنی کا حاصل سکھ لیتے ہیں اور اگر آپ اس طریقے سے بات جو کر رہے ہیں تو برود ہوگا آپ کو لگ رہے ہیں کوئی برود نہیں کرے گا جمانہ گیا ہے جو ستہ سال پہلے لوگ برود کیا کرتے ہیں مسلمان بہت جاؤلی کا پڑھا لکھا اور گئے بہت برادوے میں میری بات مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے جبرنگر سکول میں آیات ہیں یا پھر قرآن پڑھانے کے جو بات کہی جاتے ہیں ٹی کا لگانے پر پرتیبند ہوتا ہے تو اس کو لے کر بھی کئی طرح کہ سوال تو کھڑے ہوتے ہیں سنسطہوں کے اندر دھرم سے دور پھنا چاہیی میڈم کوئی بھی سنسطہ ہو کیونکہ ہر بچہ پڑھ رہا ہر دھرم کا سب کے اپنے دھرم ہے کئی ہندو تھوڑی ہندو مسلم سکھ سائی اور سمپردائیں جیسے جیسے آپ اسکول سکول 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 رہے گا تو ہندو سکول مسلمان مسلمان ہندو بنہ مسلمان پہ ٹوٹلی سکول انسٹویشن رہے گا میڈم جہاں پہ کیونکہ آپ سکول ریزم کا پارٹ ہمارے دیش کو برواد کرنے بولی اوڈ سفی جیدہ پاسش شایط کلچر میں براہ مار گیر کتاب گندر لکھا ہے کہ جو آج ہماری پوری سنسکرٹی کو نش کر دیا گیا بولی اوڈ نے کیا ہے یہ ہولی اوڈ کی نکل کرتے ہیں نکل کر کے فلمیں بناتے ہیں اس کے بعد ان فلموں کے مادنے پر